تو بجائے اس کے کہ اس کو فیس کرے قانونی راستہ اختیار کرے پریس کانفرنس پھر پریس کانفرنس کرا کے جیجز کو اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ آور تھے یہ ہائی کورٹ پہ بھی حملہ آور ہوئے ہیں یہ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن اپنی آہینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے میں توقع کرتا الیکشن کمیشن خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیتا لیکن الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی جتنے لوگوں نے سیاسی رہنماؤں نے ہائی کورٹ کی ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان کے 175 پولٹیکل پارٹیز میں سے کبھی کسی نے الیکشن اسی طریقے سے ٹرانسپیرنٹ مینر میں نہیں کیے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کروائے آج آپ کے سامنے پاکستان پی ٹی آئی کا عام ورکر الحمدللہ ایک چیرمین کی حصیت سے یہاں بیٹا ہے ہمارا اصل چیرمین ہمارا اصل لیڈر کل بھی جتا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا وہ عمران خان صاحب ہے وہ چاہے جیل میں ہیں چاہے باہرے وہی رہنمائی کرتے اور وہی لیڈ کرتے ہیں میں اس کے نمائندے کی حصیت سے بیٹا ہوں اور آپ کو یہ ہم باور کراتے ہیں کہ آپ کے کیمروں کے سامنے ہمارا انٹائر پراسس ہوا ہے الیکشن کا ہم نے جتنے الیکشن کرائیں اس پارٹی نے ہمیشہ فری فیر انٹرانسپیرنٹ کرائیں الیکشن کمیشن کے پاس آئینی خانونی نکتہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار سماعت نہیں ہے ان معاملات کو دیکھنے کا الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا چیف الیکشن کمیشنر کی ریزگنیشن نہیں ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر آلڈی ریزائن کر چکا تھا اور سیکٹری جنرل آلڈی ریزائن کر چکا تھا ہائی کورٹ کے جج صاحب نے چار گھنٹے اس کیس کو سنا تھا اس چار گھنٹے کے سنے میں جتنے بھی آپ کی کیمرے والے موجود ہیں پشاور والوں سے پوچھے ان کے پارٹیوں نے صرف اس جج صاحب کو تپڑ نہیں مارے اتنے سخت الفاظ اس وقت کورٹ میں بھی استعمال کیے تھے ان سارے سیاسی رہنماؤں کو یہ جو ریمنن پی ڈی ایم کے ہیں ان کو اچھی طرح نظر آیا ہے کہ آٹھ تاریخ کو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچنا یہ اپنے اپنی سیٹ آپ آپ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی اگر الیکشن فری پیئر ان ٹرانسپیرنٹ ہوئے ان کو ان کا پتہ ہے اس لیے ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہی نعرہ ہے اور ہمیں امید ہیں انشاءاللہ تعالی یہ صرف پی ٹی آئی کا نشان نہیں ہے یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام میں سے ستر پی سد عوام کی امنگوں کی نشانی ہے یہ عوام کی بنیادی حق ہے کیس کے مطابق الیکشن کرے سپریم کورٹ یہ قانون مولانا مودودی کی کیس میں نائنٹین سیکسٹی فور میں سٹل کر چکی ہے بینظیر کے کیس میں سمبل والے میں ایٹی نائن میں سٹل کر چکی ہے کہ کسی پارٹی سے سمبل لینا اس بات کا مترادف ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ڈیزول کیا ہے اور یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل سیونٹین میں موجود ہے کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کل آپ نے دیکھا ہے پہ در پہ فرس کارپرنسز ہوئی ہے باپ بیٹی بانجا بتیجہ سارے لگے ہوئے ہیں ان کا سب مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نشانی نہ رہے ہم پہلے دن سے کہتے چلے آرہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہارس ٹریڈنگ کو بڑا پسند کرتے اور وہ ہارس ٹریڈنگ میں پیدا بڑے ہوئے ہیں یہی تو ہے جو سپریم کورٹ نے جب حکومتیں ڈیزول ہوتی تھی اس سملیوں کے کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتے تھے سپریم کورٹ بارہا کہے چکی تھی کوئی کوئی ایسا نظام وضع کرے جس میں ہارس ٹریڈنگ روکے اگر آپ پی ٹی آئی میں اس وقت نشان لیتے ہیں دو سو ستائیس ریزور سیٹے کس کے پاس جائے گی ستر سیٹے نشنل اسمبلی باقی پرونشل گورنمنٹوں کے پاس ہے اگر آپ دو سو ستائیس سیٹے آپ ریزور ایک پارٹی سے لے لیتے ہیں تو یہن کا کیا رد عمل ہوگا صدر کے الیکشن میں سینٹ کے الیکشن میں چیپ منسٹر پرائم منسٹر کے الیکشن میں سپیکر ڈپٹی سپیکر کے الیکشن میں ان کا کیا رول ہوگا اس وقت سب سے زیادہ نامینش کینڈیڈٹ جو پیڑ کی ہے وہ پی ٹی آئی نے کی ہے اگر آپ نشان واپس لے لیتے ہیں تو کیا یہ لوگ سارے انڈیپنڈنٹ الیکشن لڑیں گے اگر آپ ان سے انڈیپنڈنٹ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ دا موس کرٹیکل الیکشن اس ملک میں ہونے جا رہے ہیں اگر یہ الیکشن فری فیئر انڈ ٹرانسپیننٹ نہیں ہوئے تو یہ ایکانومی تباہ ہو جائے گی یہ ملک کا بہترین نقصان ہو جائے گا یہ ڈیموکرسی ڈیریل ہو جائے گی یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا یہ جو قابض بیٹے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے ان کی پارٹی بچے ان کی پوزیشن بچے یہ پارٹی بچے ان کی پوزیشن بچے وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں یہ بچے ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا حساس نہیں ہے کل انہوں نے ججز پہ جو حملہ آور ہوئے میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں توڑی سی آپ یہ دیکھیں ان کی یہ دیکھیں کہ جب جب کوئی کیس آتا آپ دیکھیں ججز کے بارے میں یہ کیا کہتے یہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے سن لے ذرا اس کو ایک مجھے موسیٰ نے امنان خان کو کہا کہ سرٹوں کی کیا ہمارے مارے کچھیں میرے پاس لے کیا ہوں پیٹیشن میں سن لے مونیٹرین جج لگایا ہے وہ اس مقدمے کیلئے لکھایا تھا لیکن لگتا ہے کہ وہ تاہیات مونیٹرین جج لگ گیا ہمارے تحیل کے انصاف سپریم کورٹ کی ریجسٹری میں درخواست بھی کر گئی چھوٹی کے لئے رات کو ریجسٹرار بھر سے بھاگا بھاگا آیا اس نے کہا جی پیٹیشن کے در ہے پیری کے انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پیٹیشن کو بھی تیار نہیں اس نے کہا ہم یہاں بیٹھیں ہاں پیٹیشن تیار کریں اسی عدالت میں صداقت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ دیا کہا ہے آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ دینے والا چیرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو جب بریل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ تین افتوں کے لئے بینچ ڈیزورب ہو گیا یا بینچ یا کوئی جڑ چھوٹی پہ چڑھا جاتا نہیں تھا بھیجا جاتا کازی فائزیست آپ کے معاملے میں مائن لارڈشپ سے لئے پوچھنا چاہتے کہ وہ آپ کے برادر جڈج تھی آپ نے کیا کیا کو جسٹس عزمت سعید صاحب جو ان کو کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی اور انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پر اثر انداز ہو کر انہوں نے جی آئی ٹی بنمائی انہوں نے واتس ایٹ کال کی منتخب بزیریازم کے خلاف سابش تھی اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے اس کے کرتا دھرتا تھے مارشل لو نہیں لگاتے تو آپ کے کمبختوں کمبختوں نے جوڈیشن مارشل لو لگا گیا ہے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوئے ملک نے جو کرائی سے جنم جنم لیا ہے وہ زمان پاک سے کم اور عمر کا بندیان کی کرسی سے زیادہ جنم لیا ہے ساکر نصار کو تو پوری کام جانتی ہے لیکن آپ کا ساکر نصار سے بڑا مجرم جو چھپ کے گھر میں بیٹھا اس کا نام ہے جس ساکر سرید خوفہ اور مظاہر علی نقوی جس کے خلاف خبر کا کرپشن کا ویفرنس گیا ہوا ہے لیکن اس پر ساکھ بن کے بیٹھیں شرم کرو ملک آپ انگیان شرم کرو بھی کسے ورن کی مول سے بھائی بیٹھیں جنہوں نے اعتقام بنایا اس اعتقام کا بھی اعتقام ہو گئے ہیں وہ کان سے لوگ بھئی نواز شریف کو جنہوں نے نائم کیا ہے ان کا اعتقام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے منصفوں سے جنہوں نے نائم صافی کی اور جب سوال پوچھا جائیں تو کہیں میں عدادت کے پیچھے چھک جائیں ملک آپ انگیز نے نائم کیا ہے چاہیے 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 پیچھے چاہیے پاک کسے راستی بہترین نواز شریف کو سوال چکاہیے سباس لوگوں نے نواز شریف کو رسول اللہ کے بھی مستفر سے باندیگا گیا حلوکی اس جس میں یمران خان کا فائدہ نقصار اور دیگر کے پیچھے ان کے باتےانے کے باتے ہیں یا مشاہر میں صرف ایفر کے ایک ہی دیجھ کرے گا جسرکتا کے یوزکار مجودہ بینچ ہے اس میں جو موزز جج سہبان بیٹھے ہیں کون جج سہبان کا ہمارے متدگ جو ان کے کیا رات ہیں ان سے بھی کوئی نواقف نہیں ہے نا ہم نواقف ہیں اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو اس بینچ کا وہی حصہ ہوتے ہیں جب بینچ بنا تک سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو فل کوٹ میں فرق ڈالا جا رہا ہے اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے فل کوٹ اس لیے نہیں زنایا گیا کہ اگر فل کوٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا ہے آپ کے لئے میں ہے کہ جس تن جو ہے وہ نوازشیب کو ڈشکوالی فائی کیا گیا تھا بینچ میں بیٹھے بعد جج سہبان کی فیملی جاؤکر گیری میں بیٹھے تھے اور انہوں نے وہاں پہ نعرے بلند کیے تھے اور یہ جزئے بعد میں میڈیا دیں اگر کچھ لوگ غیر جاندار نہیں ہوں گے اگر اس کے سہولتکار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں ملک کون چلائے گا ہمارے وزیر آباد کی کیس میں ایک لڑکا وہ غریب ہے صرف اس کا یہ قصور ہے دو مہینے اس کو حفظے بیجا میں رکھا گیا اب گرفتاری ڈالی ہے ہفتہ پہلے تب تو کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا تب تو نہیں کہا تھا کہ آئی جی اسلامباد پیش ہوں آئی جی پنجاب پیش ہوں تو کون سی قیامت آگئی ہے کہ دونوں آئی جیس کو طلب کر لیا گیا بہت داروں میں بیٹھے لوگ کیا خلال رہی ہیں کیا تماشا کر رہی ہیں یہ ہمیں اس کی جیسے دی جس کو چھپایا جا رہا ہے تو میں جو کہتا ہوں میں یہ قرامی نوائنگا ہوں میں نے کہا ہے شباب شریف کا سنا دیں شباب شریف کا شباب شریف کا سنا دیں کل پر سنجھو دیکھیں آپ کے سامنے ہوں یہ آپ نے ان کو دیکھا ہے ہم ادلیہ سے اتماس کرتے ہیں کہ اگر ایسے حملے کیے جائیں گے تو وقت سے پہلے اس کا تدارک کیا جائے تدارک نہیں ہوگی الیکشن قریب تر آتا جائے گا تو عوام کس طرف چل پڑے گی ہماری ساری عوام سے امید درخواست ہے کہ فرامن رہے لیکن اگر ایسے اقدامات نہ کیے گئے تو مل کس طرف چل پڑے گا کیا تیسری قوتوں کو ہانے کی اجازت دی جاری ہے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ ان سب چیزوں کا تدارک کرے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ اس مسئلے کو دیکھے کل آپ نے دیکھا ہے یہ دو دنوں میں ہم نے ابھی دو پیٹیشنیں فائل کی الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن جب اڈیالا جیل آیا تھا تو میں نے پرسنلی جج ساہبان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو سیریسلی دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ اڈیالا جیل آ جائیں آپ انڈین الیکشن کمیشن کے پیروی کرتے ہوئے ان سے ان کے تقابل کرتے ہوئے آپ کہنلی گراؤن پہ رہے آپ کے سامنے یہ پیٹیشن ہم فائل کر چکے یہ اسی سے زیادہ کیسز ہے جو الیکشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں اسے کس طریقے سے نامنیشن فارم چینے گئے یا ان کے ڈکومنٹس چینے گئے یا ان کے پروپوزر سکنڈر کو اٹھایا گیا اور جن کو نہیں اٹھایا گیا جن کی ایک سکروٹنی ہو گئی ہے اس کی سکروٹنی پہ آرڈر نہیں ہوا اگر آپ عورتوں کی نامنیشن فارم سے کوئی گیم کرتے ہو یہ بھی ایک ریکوارمنٹ ہے پائی پرسنٹ ہونا ہم عدلیہ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے اتنی بڑی پارٹی کو پولٹیکل پروسس سے نکالنا یہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی سازش ہوگی کائنلی اس پہ نظر رکھیں اور اس کے طرح اقدامات کریں جس طریقے سے شام عمود قریشی صاحب کو روکا گیا جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا جس طریقے سے اس کو رات ایک ٹنڈے کمرے میں رکھا گیا یہ سارے اس پولٹیکل پارٹی کو اور اس کے لیڈرشپ پہ پرشور ڈالے کرانے کیلئے ساری ایک سازش ہو رہی ہے عدلیہ سے ہم ہمیشہ سے درخواست کرتے رہیں کہ کائنلی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے یا عوام خود کریں یا عدلیہ کرے گی ہمارے عوام سے تو امید درخواست ہے کہ وہ پرامن رہے لیکن ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کرے ان کے بنیادی حق اس پراسسز میں پارٹی سپورٹ ہونے کے لیے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھیں یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے اس الیکشن پراسسز میں پارٹی سپیٹ ہونا ضروری ہے اس الیکشن پراسسز کا مکمل ہونا ضروری ہے اگر سپریم کورٹ نے سومٹو لیا ہے اور اس بات کو ورسی کر رہی ہے کہ الیکشن آٹھ فیبرری ہو تو اس کا ہر سٹپ اس وقت تک جب تک سارا فائنل نامنیشن اپ دی ریٹن کنڈیڈیٹ نہیں ہوا ہو اس سب کیلئے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویجن میں دیکھ لیں آپ سب کا شکریہ کوسا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں ساری قوم دیکھ رہی ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے ایک مفروض شخص کو جو سزا یادتا تھا جس طرح سے اسے ہیترو ائرپورٹ پر ہمارے امبیسلر نے سی آف کیا وہ بھی تاریخ میں ایک لکھا جائے گا جن کو گرفتار کر کے ڈپوچ کرنا اس کا فرض تھا اس کو ریسیکشن کا چھوڑنے جاتا ہے اور پھر جس طرح سے اسلام آباد ائرپورٹ پر بائیومیٹرک مشین چل کے جاتی ہے ہائی پورٹ کی کمار ہے ایک طرف تو ساریخ وزیر آدم کو ہائی پورٹ کے بائیومیٹرک کمرے سے ہائی پورٹ کے کمرے سے اسلام آباد ہائی پورٹ کے کمرے سے جس طرح اس کو تشدد کر کے گرفتار کیا جاتا ہے اور جس طرح ہائی پورٹ کے امیلیٹرک پر تشدد کیا جاتا ہے وہ گلا پر تشدد کیا جاتا ہے اس کی بہتیت جو درمالے کو اور جو ٹیبلز سے اور جو چیزیں موجود تھیں کمرے کے امدر جس طرح ان کو توڑا جاتا ہے اور توڑ توڑ دی جاتی ہے اور اس پر جو ہے آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے دیارہ مہی کو کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر انہیں گرکسار کیا گیا اور ایکسیس ٹو جسٹس کی بھولیات کی حقوق کوئی ڈینائل یہ کی گئی تو اس کے بعد ان کے خلاف تو وہی ایکشن نہیں ہوا ہے اور پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح ان کے کالدات نامزدی منظور کیے گئے انہیں زندہ سبحانی کے جن کو لائے گیا ہے چونسی مرضوح وزیر آدم بنانے کے لئے وہ کیسے آپ کالدات نامزدی منظور کر سکتے ہو ہمارے تو امید باروں کہ آج میرے داماد کو اس کے ندیرہ خاندی خاند سے عمر خوص پروپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا لیا گیا ہے اور غائب ہیں ریٹرنگ درج کر کہا پہلے بہل کر بھاک لاؤ جو سب کا پی ٹی آئی یہ سارے جگہ پاکستان ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ یہاں زندہ سبانی کے کالدات نامزدی منظور کر لیے جاتے ہیں اس کے باوجود اس کے باوجود کے سپریم کورٹ نے باست وان ایل میں تا حیات نائل قرار دیا ہوا ہے اور اس پر نظر سانی بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی اور پریکٹرز این پروسیجر ایکٹ میں جو یہ شک تھی کہ جو ایک سو چوراسی تیم کی جو ہوگی جو بھی کیس فیصلہ ہوگے اس کی تیس دن کے اردر اپیل کا حق دیا گیا تھا اسے آپ اس کو نہیں دے دیں جس کا مقصود یہ ہوا کہ پاسٹ این ٹرول ٹرانزیکشن کے زمرے میں آ کر وہ فائنیلیٹی اٹین کر گئی نواز شریف صاحب کی نا اہلی تاہیات نا اہلی اب اگر کوئی ایک طریقہ تھا اس کو دور کرنے کا کیونکہ وہ تو ایکشن ایکٹ کی دوہزار سترہ کی جو ترمیم تھی وہ تو سانے آگی تابے آگی اس پریکٹرس اور پروسیزن ایکٹ کے مسترد کرنے کے اس اپیم کی شک کو اگر کسی طریقے سے آپ نے اہلیت دینی ہے یا اس پیسنے کو سپریم پورٹ کا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے تو یہ ہی طریقہ ہے کہ آرٹیکل 184 آرٹیکل 96 میں 90 F1 میں ترمیم کیجئے گا کہ جو 1 F کیا ہے جو سادھے اور رمیم نہیں ہوگا وہ تاہیات اس کو نہ ایل کیا جائے وہاں آپ ترمیم بھلے کر دیجئے کہ اس کی میاد پروائیڈ کر کے میاد اس کی پانچ سادھ ہوگی آپ کو آئین ترمیم کرنا پہ صرف ایک ہی طریقہ اور چونکہ پارلمان ہے ہی نہیں آئین تو ترمیم ہو نہیں سکتا ہے تو یہ ان کے تو بادشاہ سلامت کے سارے منظور کر لئے گئے اور ہمارے اسی امید بار کے ابھی تب ایران نہیں کیے گا اور کل آخری تاریخ ہے اس پر بھی دیکھئے گا کس قسم یہ پاکستان کی تاریخ تاریخ کی بد سرین پری پول رہی ہیں اور اس سوشل میڈیا کے زمانہ میں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا اس کو برکل نظرانداز کر کے دیکھ نہیں رہی ہے سبھی دیکھ پلائن کے مطابق کہ بادشاہ سلامت کو چودی مرکمہ مزیر آدم بنانا ہے تو پھر خدا رہی کیوں عذیت اور قلب میں قوم کو ڈال رہے ہیں جس طرح جیرمن صاحب نے کہا اس سے انسٹیبیلیٹی بڑھے گی پاکستان کی معیشت ڈوبے گی اور یہ کوئی پاکستان کا جو بھئی خار نہیں کر سکتا ہے خدا رہا آپ نے لائن کے طرح ایک ایک کر کے اس طرح اپنے کیسز کو تو بڑی صورت کے ساتھ فیصلے کر بڑی ہوگئے پاکستر ہوگئے تو کیا وہ پاناما لیگ کے جو انڈیپنڈنٹ جو انڈیپنڈنٹ دنیا کے مانے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے تصدیق اور تفتیش کی ساری دنیا کی وہ صرف شریف خان بادے کے بارہ میں نہیں کی وہ باقی دنیا کے بھی سے جو گیرس مند جو سیجن کے بارہ میں آئے وہ مسافی ہوگئے لیکن ہم نے چھے جو آف شور کمپنیز ہی کہتے ہیں نام نہیں ہے بارہ کنفیش سٹیٹمنٹ آیا جس طرح سے براڈ شیٹ جو یعنی ایسیٹ فائنڈنگ جو ایک نیب نے اس وقت کی نیب نے پوائنٹ کیا تھا بیانون اقوامی ڈیٹیکٹیوز کو انہوں نے جو فائز انہوں نے جو ان کی آن ارڈ کی ساری پروپٹی اور جس طرح سے سپریم کورٹ میں دیئے گئے وہ سب یہ کہتے ہیں ردی کی ٹوکری کی تو پھر تو ماشاءاللہ آپ تو پویتر ہوگے اور بعد میں آپ دھرتی ماں کو لوٹنے کا جس طرح سے آپ نے ہر دفعہ مرتبہ کیا ہے آپ چوتھی مرتبہ پھر لوٹ کے جا رہے ہیں قوم دیکھ رہی ہے اور اب لوگوں کو آپ نہیں بنا رہے اتنی دھاندلی کے باوجود پری پولنگ کے آٹھ فروری ہونے دیں اجیز کو ٹرانسپیرنٹ کرنے دیں پھر خائف کسی ہیں ڈرتے کسی ہیں یہ ساری آپ کی جن چل رہی تھی اب آپ کو دکھائی گئی ہے بلے کے نشان کو کیا آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان ہندستان اور بنگلہ دیش میں یہ کیوں کر سمبل رکھا گیا ہے یورپ پہ تو سمبل نہیں ہے کیونکہ وہاں سب ایڈیوکیٹڈ ہے یا ہماری جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں دیکھ رکھتے وہ نشان پر ہی بور دیتے ہیں تو آپ پاکستان کے غریب آدمی کو کسان کو مزدور کو دیکران کو ایک محنت کش کو آپ اس کے بنیادی حق سے محروم کرتے ہیں جب آپ سمبل کو ہلا دیتے ہیں اور یہ خوش نہ ہو کل کو شیر کی باری آسکتی ہے پرسو تیر کی باری آسکتی ہے تو یہ کب تک کھل دماش آپ ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھلوار کرتے رہیں اصحر من اللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں نوٹ میں لکھا کہ سنتانیس سے ہم جو کھلوار کر رہے ہیں اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کسی کو فانسی دے رہیسے ہیں کسی کو تاہیات نہ کرتے ہیں کسی کو آج اپنے باب اندر سلاسل کیا ہوا ہے یہ جمہوریت کا مذاق اڑھانے کے مترازف ہے اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا جمعہ نکالنے کے مترازف ہے خدا نہ ہوش کے نہ کھن لیں اور ملک کو آگے چلنے دیں تاکہ ملک عوام ہی کی ریاست کو اگر دیکھیں تو ریاست وجود میں تب ہی آتی ہے جب آپ ایکشنز کرواتے ان کے رمائندوں کو ان کی حق حکم رانی اللہ تعالی کی حاکمیت ہے آلہ کے سابے دیں جب تک آپ ملکیت عوام کو ان کے مسائل ان کی حکم رانی پر نہیں دیں گے تک تک آپ کا ملک آگے نہیں مرسکتا ہے اور پھر آیا آرٹیکل پانچ میں دکھا گیا کہ وفاداری آئے عوام کے ساتھ اور تابداری آئین کے ساتھ یہ لازم کر دی گئی یہ ہر پاکستان پر چاہے وہ چیز جسل پاکستان ہو چاہے وہ فوج کا سربراہ ہو چاہے وہ کوئی صدر ہو یا ہو سو تابداری اور وفاداری عوام اور آئین کے ساتھ ہے تو اس کو مرہوز رکھتے ہوئے الیکشنز کو فیر این فری ہونے دیں تب ہمارا مملکت جو ہے وہ انشاء سرکتی کا بار لیتا ہے کسی صاحب یہ بتائیے گا کہ آرو کا معاملہ چیلنج کیے سبریم فور میں ہم یہ دیکھتے ہیں قوم یہ دیکھ رہی جو آرو ہیں ریٹانی محفیز ہیں وہ ڈیکٹی کمیشنر ہو ایسٹن کمیشنر یا ایڈی سی جی جی ایڈمن سٹیٹی میں ان کے تو جس طرح سے شاہ محمود قریشی کو سپریم کورٹ نے بیل دی تو ان کو جس طرح سے دھکے دی گئے وہ درست شاہ محمود کوریشی ہو کر کہا کہ ہمارے پاس اگر مخلصی لینی ہے تو جائیں جا کر ٹی وی پر اپنا بیان دیں ہمارے پاس کیا لینے ہے اس حد تک جو ہے بی 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 کبھی عدلیہ کا تضحیق نہیں ہوئی تھی جو یہ پی ڈی ام کی حکومت نے کی یہ چیئر ٹیکر جیدیشل آفیسر نہیں بنے جیدیشل آفیسر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی کوئی ہے لیکن قدرے بہتر ہوتے اس لیے کہ ان سی ٹرانسفور پوسٹنگ اور ان کی تنظلی اور تقرری وہ اگزیکٹیو کے افتیاب میں نہیں ہوتی ہے وہ جیدیشل کے افتیاب میں جید جیدیشل دورو ایمیسٹیٹر جیدیشل جیدیشل مینیسٹر صاحب آپ نے پی ٹی آئی آپ دعویٰ کرتے رہے کہ پی ٹی آئی دو تہائی لے گی لیکن آج ٹریس کانفرنس سے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کا کوئی خوف ہے اس لیے آپ نہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہم تو چاہتے دیکھو اگر کسی بھی پارٹی کا ہمیں ہوپ نہیں ہے اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی انکنٹسٹ الیکشن نہیں چاہ رہے ہیں ہم تو چاہتے مقابل دیکھو ہوپ ان پہ تاری ہے اور مریم نے میسج دے دینا آٹھ پروری کوئی انشاءاللہ اس کا رول ہوگا نانی والا اب یہ تسلی رکھ لیں ان لیڈر وں کو دیکھیں بلاول نے دس پوائنٹ دی ہیں بتا دی جی گا کوئی ایک پوائنٹ ہے نواز شریف جس گبراہت میں آکر کے بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنا رونا روتا ہو کہ نائنٹین نائنٹی کی الیکشن میں اور نائنٹین نائنٹی کی پارٹکس میں دہانی کرا رہے کہ پلیز اس کا ادراک کر لے کل جس طریقے سے انہوں نے پیدر پی آرڈر کر لیے یہ عدلیہ پی اٹیک ہے میں آپ کو کہہ رہوں آپ سارے لوگ موجود تھے پروسیڈنگ کیسی تھی چار گھنٹے وہاں پروسیڈنگ زوی ہے جس صاحب نے ہر چیز کو پرک آئے کیا عدالتوں کی کروائیوں میں آپ اتنا مداخلت ڈالتے ہیں جب پہلے بھی یہ کہتے تھے فل بنچ کراؤ تو فل بنچ بنچ بناو اور یہ یہ ججز نہیں بیٹھیں گے اور یہ جب جب سپریم کورٹ بیٹھتا تھا تھا الیکشن کے سلسلے میں یہ اس باگ دور کے لیے پارلیمنٹ جاتے تھے اور پارلیمنٹ سے حملہ اور ہوتے تھے سپریم کورٹ پہ وہ مصحب دوبارہ نو اس لئے ہم نے یہ امپورنٹ مناو سپریم کہا ہے پاکستان کے لیے پروجیکشن ہو رہی ہے کیا جواب دیں گے اور سوالے سر آپ نے پاکستان کے لیے انساء کو بیانت کر لیا ہے دیکھیں اس وقت ہم دیکھ رہے دو گروپے ایک شہد صاحب کہیں اور شیر شاہین کہیں آپ کس گروپ کہیں دیکھیں وہ پارٹی میں وزیرائی اور ہمارا کمپین چل رہا ہے ہم تو سٹرگل کر رہے رول آب لا کے لیے سپریمیسی کے لیے کنسٹی کیلئے اسی لیے ہم بار بار یاد دہانی کر رہے صاحب جس طرح آپ نے کہا یہ ان کے نائیلی نہیں ہے آپ کو لگ رہی کہ پاکستان ایک ایک سوال کیا یہ بلکل تومین عدالت کے زمرے میں آتا ہے اسی لیے بینستر صاحب نے کہا ہے کہ سبریم کوٹ کو عدلیہ آن ٹیسٹ ہے عدلیہ کو چاہیے کہ اپنا فال قلدار آدھ کریں اور اس چیز کو بند کریں خدا خاکم بدہ لوگ اگر اپنے ہاتھ میں چیز لیں گے تو پھر کیا سوگا یہ سیبل سٹرکچر جو ہے سوسائٹی کا یہ ڈسٹرب ہوگا اسی لیے انہوں نے فرمودات کی ہے دھتے مالے سپریم کوٹ کی ہے سپریم کو بیزت کی ہے جب انہوں نے بیل لیا اور اس طرح سے ڈپٹی کمیشنر صاحب آرڈر کر رہے بچ کونی نے عدالت آ دی اور سپریم کو اس میں نوٹس لینا چاہی نہیں دیکھو ہمیں کوئی ڈائرکشن نہیں دی رہا پی ٹی آئی واحد پارٹی جس میں کمپلیٹ دیموکرسی ہے اور اسی لیے تو ہم ٹکٹوں کے سلسلے میں خان صاحب سے کنسلٹیشن کے سلسلے میں پیٹیشن بھی گزاری ہے ہماری کمیٹی ہم بنی ہے پارلیمنٹری بورڈ بڑھا ہے ہمارے نیچے ورکر اور سپورٹر سے لے کر پریزیڈنٹ سے پھر ہماری کمیٹی نے بہت اچھا رول پلے کیا ہمارے ساری لیڈر صاحبان جو پارٹی کے لیڈر سے گزشتا میں سے لے کے آنورز جوابی تک کارب کے فوتگیو میں شریک نہیں ہو سکے بہت سخت میں انہوں نے بہت بڑی کام کی ہے اس کے سلسلے میں ہم نے دیکھا انشاءاللہ دو تین دن میں ہم آنونس کریں گے سر یہ بتائیے کہ آج سلامباد ہائی کورٹ سے بڑا فیصلہ آیا ہے تھری ایم پیو کے تحت ان کا یہ دیکھے ڈی سی کے خلاب کروائی تو الگ باتیں لیکن سپریم ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کی اب بہت اچھا فیصلہ یس کوئی اختیارات فیڈل گورنمنٹ سے تفیز نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے لیگل ایشو کا فیصلہ کر لی اب بہت اچھا ہے اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ڈی سی کے پاس کسی بھی وقت میں کوئی ایسا مواد نہیں تھا جس کو بیز بنا کر آپ کسی بندی کو ڈیٹین کرے دیکھو ازادی سب سے بڑا بنیادی حق ہے اور عدل عدالت ہمیشہ سے اس کا تحفظ کرتی ہے آپ نے دیکھو ہوگا ہی بسکارپس کی پیٹیشن واحد پیٹیشن ہوتی ہے کوئی بندہ فائل کر سکتا ہے کہ کوئی بندہ کو کہاں بے حفظ بے جا میں آتا تو اس لئے یہ ضروری دیکھیں وہ ہم اس کا ذکر کر چکے بلکل ہو رہی ہی دیکھو یہ ہم یہی تو بان کر رہے کہ اگر ایسے حالات رہے تو اگر آپ اس طرح سے کراتے ان کا منڈیٹ یہی ہے آئین کے مطابق اور لاؤ کے مطابق کہ وہ پارٹی نہ بنے جس طرح سے یہ دورے کر رہے تو یہ تو بزرشتہ حکومت کی ایک 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 لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن نہ ہو ہم تو سپریم کورٹ جاتے رہے تین پیٹیشن سپریم کورٹ سات پیٹیشن ہائی کورٹ کہ الیکشن وقت پر ہو سارے پولیٹیکل پارٹیز اس میں پارٹیسپیٹ کرے اور اسی پروسس میں ہم رکھیں گے تو محمد اس لئے عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ ایگزیکٹ آر چلتے رہے پھر سپریم کورٹ یہ بھی ساتھ ساتھ آرڈر کرے کہ وہ لوگ جو اس کو مینٹین کر رہے ہیں اور ڈیل کر رہے ہیں وہ پیٹی آئی کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں دیکھیں پہلی بات پہلی بات تو یہ دوہزار اٹھار دوہزار چوبیس کی الیکشن کو کمپیر نہ کروالے دوہزار اٹھار میں مجھے بتا دے کونسا پولیٹیکل لیڈر تھا کونسے پولیٹیکل پارٹی سے ان کی کوئی پیٹیشن آئی تھی کونسا بندہ تھا جس سے کاغذات چینے گئے کونسا بندہ تھا کو لیڈر سمجھتے ہیں فری ان فیر ان ٹرانس پیرنٹ الیکشن کراؤ اور انشاءاللہ آٹ تاریخ کو پبلک بولے گی یہ عوام پیس دیکھو ہائی کورٹ میں بھی ہم جا رہے ہیں ہائی کورٹ یہ پیٹیشن لے کے آئے ہیں اور پیٹیشن الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں اگر وہ کل تک جو بھی آرڈر آجاتے پھر ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے ایک منٹ کے لیے اس نے ایک اعلان کرنا ہے پھنجوتا صاحب نے ایک اناؤنس کرنی ہے بس صرف وہ دیکھ ہے بہت شکریہ چیئرمن صاحب ایک امپورٹنٹ اناؤنس مٹ ہے جی دو تاریخ کو سپریم کورٹ کے اندر جو کیس فکس ہے جو فکس میچ اور لنڈن پلان اور لنڈن اگریمنٹ کا کانٹینویشن ہے جس میں نواز شریف کو کوالیفائی کرنے کے لیے جیسے کہ خوصص صاحب نے فرمایا کہ آئین میں ترمیم کیے بغیر یہ اس کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں اور اس کی ڈس کوالیفیکیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس کیس میں از اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پنجاب میں بالخصوص اور پاکستان بھر میں جس طرح سے آرو آفیسز مغلوں کا قلعہ بنے ہوئے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے منگولوں نے حملہ کرنا ہو باہر پولیس کی اتنی بڑی نفری اور تعداد ہے کہ کل ایک ہمارے ممبر کو اپنے جو پروپوزر اور سکینڈرز ہیں ان کو حلیہ بدل کر بھیس بدل کر ان کو اندر لے کے جانا پڑا وہ صفائی والے بن کے تو اندر جا سکیں ادروائیس تو کسی اور کو جانی نہیں دے رہے اس قسم کے حالات کے اندر یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن مکمل طور پر فیل ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں آج پورے پنجاب میں آرو آفیسز پریکٹیکلی بند ہیں آرو چھٹی پر ہیں آپ نے کب سنیا کہ سکروٹنی کے دنوں میں آرو آفیس ہی بند ہو یہ آرو آفیس جو اس وقت بند ہیں انہوں نے تحریک انصاف کے جتنے امید واران تھے متوقع ان تمام کی سکروٹنی کو آخری دو دنوں کے لیے پینڈنگ کیا پاکستان میں ایک درخواست دائر کر رہے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ یہ یہ جو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے ہر ایک کو ہر ایک کی لسٹ نکال دی گئی ہے کہ کوئی کسی کا نادہ ہندہ ہے کوئی کسی کا نادہ ہندہ ہے تو اس کے لیے ہمیں مزید دو دن پیمٹس کے لیے ٹائم دیا جائے کیونکہ جن کی سکروٹنی آپ نے چھبیس تاریخ کو کی تھی اور ستائیس کو کی تھی ان کے لیے تو آپ نے ٹائم دیا چار دن لیکن جن کی آپ تیس کو کر رہے ہیں ان کو آپ کہاں ٹائم دیں گے اور دوسرا آپ نے جو دفاتر بند کیا ہوئے ہیں یہ آپ الیکشن شیڈول آپ نے دے دیا اور الیکشن شیڈول دینے کے باوجود آپ اپنے آفیسز ہی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کہاں پر کاغذات داخل کرائیں گے ہم اور کہاں پر جا کر یہ جو اپنا پروسس مکمل کرائیں گے شکریہ شکریہ